اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں ہمیوپیتھک ڈاکٹر رزوان ساکب اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ویڈینل ڈسچارج جس کو ہم لیکوریا کہتے ہیں لیکوریا جو ہے وہ ڈسچارج عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی قسم کا کوئی بھی اخراج جو ہے وہ ویڈینل سے جب ہوتا ہے عورت کی شرمگاہ سے جو چیز خارج ہوتی رہتی ہے مینسز کے علاوہ تو اس کو ہم لیکوریا یا ویڈینل ڈسچارج کہتے ہیں تو یہ جو عورتوں میں عام مرض پایا جاتا ہے اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ انفیکشن بھی ہو جاتی ہے اور اس ایریا میں دانیں بھی بن جاتے ہیں ریشس بن جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے یہی چیز بےولادی کا باعث بھی بنتی ہے کیلشم کی کمی اصیح ہو جاتی ہے جس سے دانت خراب ہو جاتے ہیں ناکھن خراب ہو جاتے ہیں اور ہڈیوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور عورتوں میں بعض دفعہ یہ ہے کہ اگر یہ پیلے کلر کا آ رہا ہے جیلو کلر کا آ رہا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اندر کوئی بڑی انفیکشن ہے تو ان ساری چیزوں میں لکوریا کی کئی اقسام ہوتی ہیں جیسے یہ یوگرٹ کی طرح دہی کی طرح کا وہ پھٹکیوں کی طرح کا آتا ہے تو وہ اس کے لئے الگ میڈیسن ہے ہمیوپیتھی میں اور اگر دودھ کی طرح کا سفید آ رہا ہے تو اس کے لئے ہمیوپیتھی میں الگ میڈیسن ہے اور اگر یہی لکوریا جو ہے وہ ٹھک ہے اور وہ ہنی لائک ہے شاید کی طرح کا آ رہا ہے تو اس کے لئے الگ جو ہے وہ میڈیسن ہے ہم ایک ایک میڈیسن کو یہاں ڈسکس تو شاید مشکل ہے کہ کر سکیں لیکن یہ آپ کو ویرنس دی جا سکتی ہے کہ کس طرح کا لکوریا ہو سکتا ہے اور اس کی ہمیوپیتھی میں اللہ کے فضل سے بہترین عدویات موجود ہیں بعض عورتوں کو اس طرح سے آتا ہے کہ جیسے یورنی آگیا ہے بہت زیارہ جو لکوریا جس میں پوری کی پوری جو ہے وہ شلوار بیگ جاتی ہے اور پاؤں تک پانی کی طرح سے گرتا رہتا ہے تو اس کے لئے الگ میڈیسن ہے پھر بارڈی سٹریکچر پہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دبلی پتلی ساملی عورتیں ہیں تو ان میں جو لکوریا ہے اس کے لئے الگ سے ہمیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے جو موٹی ہیں فربا جسم ہے اور اس میں یہ ہے کہ جسم پلپلا ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے ایسی عورتوں کو پسینہ اکثر بدبودار ہوتا ہے تو ان کو جو لکوریا ہے اس کی میڈیسن عام عورتوں کی میڈیسن سے مختلف ہوگی پھر کئی خاتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیلوک میں نیچے جو ہے یہ نیچلا ایریا ہے لور ابڈامن کا جو ایریا ہے اس کے اندر بوجھ رہتا ہے درد رہتا ہے اور اس کے ساتھ لکوریا ہے تو اس کی میڈیسن اور ہوتی ہے پھر اگر خراشدار لکوریا آ رہا ہے تو اس کے لئے مختلف میڈیسن ہے اور بغیر خراش کے ہے تو اس کے لئے مختلف میڈیسن ہے بدبودار لکوریا ہے تو اس کے لئے الگ میڈیسن ہے اور اگر ایسا لکوریا ہے جس کے اندر خون کی امیزش ہے تو اس کے لئے الگ میڈیسن ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیوپیتھی کے اندر ہر قسم کے لکوریا کا بہترین علاج موجود ہے اور اس میں بہت ساری عدویات ہیں جو دی جا سکتی ہیں میں اگر صرف میڈیسن کوئی گھنوں تو چند ایک میڈیسن جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں مثلا کریازوٹم ہے وہ لکوریا کی بڑی اچھی دعائی ہے لیکن اس کے اندر خراشدار لکوریا کا ہونا بدبودار لکوریا کا ہونا پایا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس سلیشیا ہے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے جب اندرونی طور پر کوئی انفیکشن ہے اور اس سے لکوریا بیہ رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے اس کا علاج ہے اور دبلی پتلی عورتوں میں جو لکوریا ہے اس میں ہماری سی پیا ہے بڑی اچھی میڈیسن ہے جس میں ساتھ جو ہے وہ پہل وقت کی کمزوری بھی ہے اس میں وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے پھر اگر لکوریا ہے وہ کمزوری کی وجہ سے خون کی کمی کی وجہ سے ہے تو ہیلو نیاز بہت اچھی میڈیسن ہے موٹی عورتوں میں جن کے مہدے کی خرابی ہے اور ان کو لکوریا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس پلسا ٹیلا میڈیسن ہے اور اگر موٹی اور پلپلی عورتیں ہیں جن کو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے اور ان کے لیے اگر میڈیسن دی جائے تو وہ ہمارے پاس کلکیریا کارب ہے اور اگر کوئی سکن کی پرابلمز بھی ہیں اور یہ کہ موٹا جسم ہے فربا ہے اور پیٹ بھی باہر نکلا ہوا ہے تو ان کو اگر لکوریا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس گریفائٹس میڈیسن ہے غرض یہ ہے کہ ہم میں ایک لمبی ڈیٹیل ہے لسٹ ہے جو ان کی علامات کے مطابق جو ہے وہ بہترین میڈیسن ہوتی ہے جوان بچیوں میں عام طور پر اگر لکوریا ہو تو عام سیپیا اور اس کے ساتھ کلکیریا فاس یہ بڑی اچھی میڈیسن ہوتی ہے لیکن اگر بڑی عمر میں ہے تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر وہ اندرونی انفیکشن کی وجہ سے کچھ چیز خارج ہو رہی ہے تو بعض دفعہ بیرونی استعمال کے لئے بھی دوائی دی جا سکتی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک حصہ کیلنڈولا مادر ٹیچر اور نو حصے جو ہے وہ ڈسٹل واٹر لے کر اس کا ایک سلوشن بنا لیا جائے وہ اندرونی طور پر جو ہے وہ پچکاری بھی کر دیا جائے اور بیرونی پارٹس کے اوپر بھی لگا دیا جائے تو اس سے جو ہے وہ ریشس بھی اس کے بعد وہاں پہ اگر کوئی انفیکشن ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اندرونی انفیکشن ہے تو وہ بھی جاتی رہتی ہے اور بعض دفعہ شدید بدبودار اس قسم کا لکوریا کہ جو ہی وہ چند راپس بھی خارج ہوتے ہیں تو شدید بدبو آنا چروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے پائروجینیم جو ہے وہ سڑا اندھ کی قسم کا جیسے کوئی جلا ہوا سڑا ہوا گوشت نکل رہا ہے کسی جگہ سے تو اس طرح کا لکوریا ہے تو اس کے لئے پائروجینیم بڑی اچھی میڈیسن ہے اور پھر یہ ہے کہ جو جس طرح سے مردوں میں سوزاک ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر کوئی لکوریا آ رہا ہے تو اس میں کنیبس ٹائوہ ہے اس میں مرک سال ہے اور بے شمار عدویات ہیں جو سوزاک میں دی جاتی ہیں وہی عدویات جو ہے فیمیلز میں بھی یہ لکوریا اگر اس طرح کا آ رہا ہے تو اس کے لئے دی جا سکتی ہیں اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا پروپلم ہے تو ہمیں ہی وہ دیکھ کر کہ کس چیز کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے یہ لکوریا کے خراج سے اگر کیلشیم کی ہو رہی ہے تو ایسی عورتوں کو دودھ زیادہ پینا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو کیلشیم بیس والی چیزیں جو ہے وہ زیادہ کھانی چاہیے مثلاً انڈے کی سفیدی ہے وہ دو انڈے کی سفیدی رہا نہ کھا سک ہے جس سے جو ہے وہ کمز کم جو لکوریا کی وجہ سے دیگر جو نقصانات ہو رہے ہیں ان سے بچا جا سکے بعض عورتوں کے جو ہے وہ بریس جو ہے وہ بلکل غیب ہو جاتے ہیں ریڈیوس ہو جاتے ہیں چھوٹے رہ جاتے ہیں اسی لکوریا کی وجہ سے بعض کی باڈی جو ہے وہ بہت سلم ہو جاتی ہے بعض کی یاد داشت پہ جو ہے وہ پروپلمز ہو جاتی ہیں بعض کی جو ہے وہ بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ یہ ساری علامات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیپیتھی میڈیسن تو ضرور استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جو روٹین میں آپ نہیں میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں مثلا پہلے دودھ نہیں پیتی ہیں تو دودھ پیئیں اور اگر انڈے کی سفیدی نہیں کھا رہی ہیں تو انڈے کی سفیدی کھائیں پھر یہ ہے کہ ہر موسمی پھل کھائیں سبزیاں زیادہ کھائیں اور جو علم گلم چیزیں ہیں مثلا یہ جو ہم بوتلیں وغیرہ پیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو برگر ہے شوار میں ہے یہ کھانے کے بجائے گھر کی اچھی چیزیں سافستری چیزیں کھائی جائیں تو اس سے یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیپیتھی دعائی جو ہے وہ کارڈنگ ٹو سیمٹمز لی جائے تو اللہ کے فضل سے یہ مرض جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم اگر کارڈنگ ٹو سیمٹمز دعائی لیں گے تو اللہ کے فضل سے آرام آ جائے گا ہمیں علامات جو ہے وہ اپنے ہمیپیتھ مو سالج کو بتانی چاہیے ہمارے ہمارا ویڈس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا لکوریا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو آپ ہمیں فون پر یہ ویڈس ایپ پر جو ہے وہ ڈیٹیلز بتائیں اللہ کے فضل سے ہم آپ کو امیپیتھ کا بہترین علاج بتائیں گے اور یہ جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا اور آپ ہماری یہ ویڈیوز جو ہیں وہ اگر ریگولر بیس پر سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز کو سنتے رہیں اور ہماری جو فیس بک ہے اس کے اوپر بھی ہمارا یہ چینل ڈاکٹر زوان ساکب کے نام سے موجود ہے آپ وہاں بھی اس کو دیکھیں اس کو کمنٹ کریں اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہومیوپیتھی کے بارے میں ایویرنس جائے اور یہ ج جو ایک بے ضرر اور شفاہ بخش طریقہ علاج ہے کم خرچ میں مستقل شفاہ جو ہے اس سے ملتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم ہو سکے اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے آپ کو ہمیشہ صحت یاب رکھے بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی